السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد میں آپ کا مذبان محمد فتح علم ندوی استقبال ہے آپ کا رائٹ ویوٹیوب چینلل پر ناظرین محترم آدھ ہم گفتگو کریں گے کہ مشورے کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے اور مشورہ کیوں کرنا ضروری ہے اور مشورے کے بغیر چلنے والا انسان کس طرح راہ راست اسے حق جاتا ہے اور وہ ایک غلط رخ اختیار کر لیتا ہے اور غلط راستے پر چل پڑتا ہے مشورہ کرنے میں خیر ہے بھلائی ہے اس لئے مشورے کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے رشاد ربانی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ ان سے کام میں مشورہ کر لو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حکومت یا اور دوسرے کاموں میں آپ مسلمانوں سے مشورہ کر لیا کیجئے جو احکام خدا کے یہاں سے خاص طور پر آ چکے ہیں ان احکام میں ان باتوں میں تو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے البتہ دوسری باتوں میں مشورہ کرنا بہت ضروری اور اچھی بات ہے جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور رسول دونوں اس سے بے نیاز ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے میری امت پر رحم کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو مشورہ کرے گا وہ کبھی سچائی کو نہیں کھوئے گا یعنی وہ ہمیشہ مشورے کی بدولت صحیح راستے پر رہے گا اور جو بھی رائے قائم کرے گا جو بھی وہ راستے کو اختیار کرے گا اور جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتا ہے اس تعلق سے اگر مشورے کے ساتھ عمل کرنا چاہتا ہے تو مشورے میں جو باتیں آئیں گی اس کے حق میں اگر وہ چیز بہتر ہوگی تو آگے بڑھے گا اور اس کو انجام دے گا اگر مشورے میں اسے یہ بات پتا چل جائے کہ اس میں بھلائی نہیں بلکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے تو وہ بچ سکتا ہے لہذا جو مشورہ کرے گا وہ سچائی کو کبھی نہیں کھوئے گا یعنی راہ راست سے ہٹنے نہیں پائے گا وہ ایک صحیح رخ پر چل پائے گا اور جو مشورے کو چھوڑے گا تو وہ کبھی غلطی کو نہیں کھوئے گا یعنی ایسا آدمی جو اپنی رائے پر چلنے کا عادی ہو اور اپنی رائے کو ہی بہتر سمجھتا ہو ایسے آدمی سے غلطی کا زیادہ ڈر ہے اور عام طور پر ایسا آدمی جو خود رائے ہو تو اس کی خود رائے اسے برباد کر دیتی ہے یعنی اپنی رائے کے علاوہ کسی کی رائے کو کسی کی بات کو نہیں مانتا ہے اور اپنی رائے کے مطابق ہی ہو چلتا ہے اور جو کچھ سوچ لیتا ہے جو کچھ سمجھ لیتا ہے اسی کو برحق سمجھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے تو ایسے آدمیوں سے ایسے حفرات سے ایسی شخصیات اور ایسے حضرات سے ان غلطیاں سرزد ہونے لگتی ہیں اور وہ راہ راستے ہٹ جاتے ہیں اور غلط رف پر چل پڑتے ہیں چنانچہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم عام کاموں کے لئے صحبہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے اسی طرح غزوہ بدر میں آپ نے ایک مقام پر پڑھا اٹالنا چاہا تو ایک صحابی نے عرض کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جگہ چنی گئی ہے یا پھر رائے کے ذریعے سے اس جگہ کو اختیار کیا گیا ہے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رائے سے اس جگہ پر پڑھا اٹالنے کا ارادہ کیا گیا ہے یعنی یہ رائے کی وجہ سے ہے تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ جنگ کے لحاظ سے یہ جگہ مناسب اور بہتر نہیں ہیں البتہ فلا جگہ زیادہ بہتر ہے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی بات کو پسند یعنی صحابی کی اس رائے کو پسند کیا اور اسی پر عمل بھی فرمایا تو لہذا جو بھی کام کرنا ہو اپنے بڑے سے یا جو بھی اہل علم ہو افراد ہو ان کے پاس پہلے اپنی بات رکھیں مشورہ کریں اس کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے ورنہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور قرآن کریم نے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَأَمْرُمْ شُورَابْ بَيْنَهُمْ کے ان کے کام آپس کے مشوروں سے ہوتے ہیں تو لہذا جو بھی کام کریں جو بھی رائے قائم کریں جو بھی آپ قدم اٹھانا چاہتے ہیں اس میں پہلے اپنے اوپر کوئی ذمہ دار ہو کوئی بھی شخص ہو کوئی بھی بزرگ حسنی جس کو آپ مانتے ہوں ان کے سامنے پہلے مشورہ کر لیں یا جو بھی آپ کے پاس آپ سے عمر میں بھی کم ہو یا جو بھی ہو ان کے سامنے پہلے آپ مشورہ کر لیں کہ یہ قدم میں اٹھانا چاہتا ہوں اس طرح کام انجام دینا چاہتا ہوں آیا یہ بہتر رہے گا یا نہیں اس طرح مشورہ کر لیں گے تو پھر بہت ساری مسئبتوں سے بچ جائیں گے اور غلط رخ اختیار کرنے سے بچ جائیں گے اور غلط دگر پر چلنے کی نوبت نہیں آئے گے اور پھر رسوائے اور حجہ حسائی سے بھی بچ جائیں گے اسی طرح جن حضرات سے مشورہ لیا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جن حضرات سے مشورہ لیا جائے وہ صحیح مشورہ بھی دیں اسی طرح فرما ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی عقل مندی لوگوں کے ساتھ محبت کا برطاو ہے اور وہ شخص جو خود رائے ہو یعنی صرف اپنی رائے پر ہی چلنے کا عادی ہو تو وہ کبھی بھی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح کوئی آدمی مشورے کی بردولت ہلاک نہیں ہوا یعنی اگر مشورہ کرتا ہے تو ہلاکت سے مسیبتوں سے بچ جاتا ہے اور پریشانی نہیں آتی ہے کیونکہ ساری چیزیں ساری باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں تو ایک رخ متاجن کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جو رائے قائم کی تھی جو کام انجام دینا چاہتا تھا تو اس کے سارے نقائص اور سوائج سامنے آ جاتے ہیں تو کرنا بہتر ہے یا نہیں اس کی وجہ سے وہ اگر بہتر ہے تو کرتا ہے تو اس کے فائدے ہوتے ہیں اگر نقصانہ سامنے آتے ہیں اور اس کا نتیجہ غلب نکل سکتا تو مشورہ میں باتیں آ جاتی ہیں تو پھر ہلاکت سے مسیبتوں سے بچ جاتا ہے تو اسی لئے مشورہ کی بدولت کوئی ہلاک نہیں ہوا اور پھر اگر اللہ کو کسی کے ہلاکت منظور ہوتی ہے تو سب سے پہلے خدرائے آدمی کی خدرائی اسے برباد کر دیتی ہے یعنی وہ آدمی جو مشورہ کے بغیر چلتا ہو کسی کی بات نہیں مانتا ہو اپنی منمانی کرتا ہو اپنی بات کو ہی پر حق سمجھتا ہو تو ایسے آدمی کی رائے اور اس کی باتیں خود اسے برباد کر دیتی ہے کیونکہ وہ مشورہ کے بغیر اپنی بات کو ہی حق سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو جو بھی شخص ہو جائے بڑی ہستی ہو یا کتنا ہی وہ علمی لیاقت رکھتا ہو اور علمی صلاحیت رکھتا ہو قابل ہو ہر اعتبار سے اسے پھر بھی مشورہ کرنا ضروری ہے جو بھی رائے قائم کرتا ہو علمی اعتبار سے اپنی فکری اعتبار سے نظریات کے اعتبار سے جو بھی رائے رکھتا ہو اس کے لئے پہلے اپنے بڑوں سے اہلِ علم سے دو چار افراد کو بٹھا کر کم سے کم وہ مشورہ قتلے کے یہ بات درست ہے یا نہیں یہ میں رائے قائم کرنا چاہتا ہوں یہ میرے تفردات ہیں تو اسی سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے اس کے بعد پھر اپنی رائے قائم کرنی چاہیے اور جمہور سے ہٹنے نہ پائے جمہور کا جو مسئلہ کہ ان سے ہٹ کر اگر کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی رائے کو بڑوں کے سامنے رکھیں اہلِ علم کے سامنے رکھیں کہ یہ رائے مناسب ہے یا نہیں اس کے بعد ہی اس رائے پر چلیں ایسا نہ ہو کہ آپ خود اپنی رائے قائم کرنا اور اسی کو برحق سمجھتے ہوئے صرف اسی کو صحیح قرار دیتے جائے اور دوسروں کو بھی کہیں کہ یہی صحیح ہے تو ایسے آدمی کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کے نزلی متعین ہو جاتی ہے اور اس کی یہ رائے خود اسے رسوہ کر دیتی ہے ظلیل و خار کر دیتی ہے اور اسے برباد کر دیتی ہے تو ہلاکت جب اللہ کو کسی کے منظور ہوتی ہے تو ایسے خدرائی انسان کی خدرائی اسے خود برباد کر دیتی ہے اسی لیے اپنی رائے کو ہی بہتر سمجھنے سے پرحیث کریں بلکہ مشورے سے کام دے مشورے کی بہت ہی اہمیت ہے اس کی بہت ہی فضیلت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا آئے تو ہم اور آپ پھلے ہی کسی بھی اونچے مقام پر پہنچ گئے پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا خیر القرون میں صحابہ تابعین اور طبعہ تابعین کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ حضرات جو اتنی بڑی شخصیات گزری ہیں وہ مشورہ کر دیا کرتے تھے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذات کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں ایسی شخصیت کو ایسی حسدی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا ہے تو ہم اور آپ کی اس کھیل کی مولی ہے لہذا ہم مشورے کے ساتھ چلے مشورے کی میں جو بات آئی اس پر عمل کرتے ہوئے جمہور کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی عادت ڈالے السلام علیکم